کانگریس میں میں نے کہا کہ راہل گاندی کی صدستہ برخواست جب ہوئی تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا بھی کچھ دیر پہلے کہ میں بھارت کی آواز کے لیے لڑ رہا ہوں یہ راہل گاندی نے ٹویٹ کیا میں بھارت کی آواز کے لیے لڑ رہا ہوں میں ہر قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں یہاں سے بات چیز شروع کریں گے کیونکہ کانگریس نے تو یہ بھی کہا کہ یہ تانہ شاہی رویہ ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کیوں تانہ شاہی بات کہی کانگریس سے پوچھیں گے کیونکہ فیصلہ تو کورٹ کا تھا تو پھر تانہ شاہی کیوں افکاس میں آپ سے پوچھوں گا میں بھارت کی آواز کے لیے لڑ رہا ہوں راہل گاندی یہ بات کہتے ہیں میں بیجی پی کو ایک موقع دیتا ہوں کانگریس ایک ایک کر کے جی دیکھیں ایک کانگریس پارٹی کو ایک بار اتحاس میں بھی احساس ہوا تھا کہ بھارت انہی سے شروع ہوتا ہے بھارت انہی سے ختم ہوتا ہے تب ہی دیو کان بروہ ان کے ادھیاکستے انہوں نے کہا انڈیا آئی زندرا آئی زندیا آج راہل گاندی کو لگتا ہے کہ انہی سے بھارت شروع ہو رہا ہے آواز وہ بن رہے ہیں ارے بھارت کی آواز کو کچھ نہیں ہوا اور لوگتندر کو بھی کچھ نہیں ہوا سوال یہ ہے کہ آج کس سمجھانک سنسطہ کے اوپر کانگریس پارٹی کا یقین بچا ہوا ہے وہ بتا دیجئے اور ایک کہا باتے بھائیہ جی کہ سرسوٹی جیوہا پر کب بیراجمان ہو جائے پتہ نہیں ابھی سات دن نہیں ہوئے راہل گانی نے کہا تھا میں دربھاگ یہ بس اس دیس کا سانسطہ ہوں اور آج دیکھیں کیا حصہ یہ بی جے پی وائلے ڈھونڈ کے بھی لاتے ہیں کہا کہاں سے صحیح بات یہ ہوا تھا وہ بگل میں بڑے وریش ٹرک سانسطہ بیٹے تھے جی ہاں جی اور انہوں نے ان کو ٹوکا آؤٹروک کے صحیح کیا وہ کبھی کبھی بولنے میں ہوتا ہے سا جی وہ بول گئے تھے ڈھونڈ کے بعد انہوں نے ٹھیک کیا تھا راہل گاندی میرے کو ایک سو بیس سیکنڈ دیجئے ایک سو بیس سیکنڈ دیئے آپ کو دیئے میں دو باتیں پڑھنا چاہتا ہوں یہاں پہ ایک راہل گاندی جی کے لئے اور ایک بھاچپا کے لئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے بھاچپا کے پروکتاؤں کے چہروں پہ بھاچپا کے نیتاؤں کے چہروں پہ بھاچپا کے پردان منتری کے چہرے پہ بھاچپا کے پروکتاؤں کے بھاچپا کے بھاچپا کے پروکتاؤں کے بھاچپا جتنے بھی منتری ہے ان کے چہروں پہ جو در ہے راہل گانڈی سے اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوا میں ان کے لئے میں ایک بات پر دیتا ہوں جب ناش ملوچ پہ چھاتا ہے پہلے ویویک مر جاتا ہے اور راہل گانڈی جی کے لئے بولنا چاہوں گا سچھے بھی پتی جب آتی ہے نمستے آگیا بیٹا آگیا آگیا پہلی بات تو یہ کی آیا آیا بابو جی آیا دو منٹ مانگ رہے نا مجھے 120 سیکنڈ دو میں بتاؤں گا آرے جو راہل گانڈی وہاں جا کے بیسٹی کر دی ہماری انگلین میں لندن میں جا کے ہماری اتنی بیسٹی کروائی آج کی جیٹ میں اگر موڈی ہے تو بہجو دیش میں ہماری عجت ہے ہماری عجت ہے انہوں نے کیا کیا میں کسی پارٹی سے مطلب نہیں رکھتا میں صرف دیش کی بات کرتا ہوں جو آدمی دیش کے بارے میں بات کرے گا ہم اس کے ساتھ ہے وہ چاہے آپ پارٹی والا ہو بی جے پی ہو کانگریس ہو سماج مجھواتی ہو یا میرے جیسا اہم آدمی دلی میں لوگ کہتے ہیں بڑی بیجتی خراب کر دی انہوں نے ہم مجھے نہیں آج تک سمجھ میں آیا کیا ہوتا ہے اس کا معنی ہے لیکن میں تو لکھنو کا باشندر لکھنو کا رہنے والا میں آیا بابو جی آیا میں آیا آپ آپ دو منٹ دیجے مجھے آیا جہاں مجھے بہت دور جانا ہے آپ کو میں میں تھوڑا سمیں بات کرلوں کیونکہ اس کو پورا کرنی بات ابھی پردھال منٹری دیش کا ہوتا ہے نیتا کسی پارٹی کا ہوتا ہے اور پردھال منٹری دیش کا ہوتا ہے تو یہ بات تمہیں کہہ رہا ہوں باقی تم بولو تمہیں پھولنے کے لئے تو تیار ہوں میرا مائک مائک نہیں بند ہوگا ہٹ جائے گا بس ہٹ جائے گا مائک بند نہ ہو مائک ایک جگہ تو بند کر دیا انہوں نے لیکن اس ویقتی کی آواز کو راہل گانڈی کی آواز کو جو دیش کے مددے لے کے چل رہا ہے بیروزگاری کا مددہ لے کے چل رہا ہے دیش میں بڑھتی بھی مہنگائی کا مددہ لے کے چل رہا ہے دیش میں ملاؤں پر جو اچھا چار ہو رہے ان کا مددہ لے کے چل رہا ہے اس کے آواز کو کیسے بند کر رہے ہیں دوسری بات یہاں پہ یہ ایک سوال میرا ڈیش نایا سنلی جے پہلے آیا آیا گالا 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 ڈالہ اے اتخابت کر رہا ہے कی سب کچھ گٹ کر رہا ہے ہم کاندھی کی صدر ستا ہے کوٹ کی وجہ سے گئی ہے اے نا کی نا یہ مہدی کو جسے گئی ہے ہاں جی اور اپنی ان کو تو سنسن سے گیا ان کو تو دیش سے ہی ختم کرنا چاہیے بھیجنا چاہیے بار ملکہ کار رہے ہیں ملکہ کوٹ پر بھی ابھی بیسواس نے ان کو چاہ کام کرتے ہیں صاحبہ ہم جنہوں پینٹنگ کا کام کرتے ہیں اور چھکزاری بھی کرتے ہیں چھکزاری ہو پینٹنگ ہاں جو دونوں کام کرتے ہیں تو اس میں جانہوں وہ بھی کہاں سے آگیا بیجے پی کہاں سے آگئی ہاں اندر آؤں اندر آؤں تم یار اندر آؤں اندر آؤں اندر آؤں ان کے پاس ابھی وہ بھی ہے ان کو ایک مہینے کی بیل بھی ملی ہوئی ہے ہرے یہ تم مبالب پینٹنگ کا کام کرتے ہو اور یہ سب اس تمہیں ملتا ہے تمہیں سب خبر کر لے گا جانہوں سب کے لئے ملتا ہے میرے پاس خبر ہوتی ہے سب خبر کرتے ہیں کیونے گئے اوپری عدالت میں ہے کیا بات بیٹھو یہاں گرو جی بیٹھو بیٹھو گرو جی آیا جی آخری آخری بات انہوں نے اندرا گاندی جی کی بات کری ہماری سورگیا پردان منتری اندرا گاندی جی کی بات کری ان کے جتنے بھی پوروج تھے انہوں نے ایک سمیں اندرا گاندی جی کو سنسط میں جانے سے روکا تھا اور پھر اسی جنتہ نے سر آنکھوں پر بیٹھا کے پون بہو مس کے ساتھ اندرا جی کو واپس پردان منتری بنایا تھا اور یہی راہول گاندی جی کے ساتھ ہوگا راہول گاندی جی دیکھے گا ایک دن پردیک جی اس دیش کے پردان منتری بن کے دکھائیں گے بھائیہ جب بول لہا تھا ہمارے اتر پردیش پہ کہتا ہے بھائیہ جب بول لہے تھے بھائیہ مانم اپنا پریے بول لہا تھا بچہ تو ہے تو بھائیہ جب بول لہے تھے تو وکیل صاحب دونوں وکیل صاحب میری طرف دیکھ کے مسکرہ رہے تھے دو سال کی سجا ہے دو سال کی سجا جب پوری ہوگی اس کے پاس وہ چھ سال کا بہین لگے گا وہ آٹھ سال کا بنے گا اور اگر چھوٹ گئے تو چھوٹ گئے چھوٹ گئے تو چھوٹ گئے تو یہ ہے دونوں وکیل میری طرف دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں پردیش جی پڑھ کے آئے ہیں کہ نہیں ہم کیا پڑھ کے آئے وکیل آئے ہیں جی رکھئے آرے دونوں کے بعد دیکھیں انہوں نے اتحاس بھگول بھوی سے سب بتا دیا میں بھی کچھ بتا دیا تو جب جب کوٹ نے کانگریس پارٹی کے کسی نیتا کو سجا دیئے کانگریس پارٹی کا گراف نیچے آیا ہے اور رہی بات اندرہ جی کی پورے دیش کے بکش نے ایک جھوٹ ہو کر کے لڑائی لڑی تھی کس لیے اسی لوگتندر کی ہتیا ایسا دریش جہاز تک بھارت میں بھوٹ ہونا بھوی شتی پترکاروں کو جیل میں بند کیا گیا تھا جے پرکاس ناران جی کو اسی گاندی سانتی پرتیستان سے اٹھا لیا گیا تھا تو جان مت دیجئے اندرہ جی کے اس پاپ کا سمرتن مت کریے رہی بات دوسری بات جاتی ورگ کو اپمانیت کریں گے اس سے آہت ہو کر اگر کوئی بیکٹی کوٹ میں جائے کوٹ سجا دے یہ کہیں گے دیکھئے جی لوگتندر خطرے میں آ گیا ہمیں موڈی ویروڈی ہونے کا سجا مل رہا ہے یہ موڈی ویروڈی ہونے کی سجا نہیں ہے بھارت کے ویسی سماج کو آپ مانت کرنے کی سجا کو آہ 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 ہرے رکو بھائی کانگریس سے اسے پوچھنے دو مجھے اب وہ اگر وہ سکھ گوگا ہاتھ یہ ہے کہ اپریل میں اگر انہوں نے کہیں نوٹیفائی کر دیا اور چناؤ ہو گئے وائن آڈ میں جہاں کہ وہ ایم پی تھے اور وہاں سے کوئی چن لیا گیا پھر کیا ہوگا ممراو پارلیمنٹ بنیں گے لیکن آج بہت ہی گمبھیر اور بہت ہی دربھاگیپورن اور آج مجھے بہت گصہ بھی ہے اور بہت دکھ بھی ہے دونوں باتیں کہیے گصہ کیوں ہے اور نہیں کوٹ پہ گصہ ہے تو کیوں ہے میں جاننا یہی تو چاہ رہاں بھئیہ گصہ کیوں ہے گصہ اس بات کے لیے ہے گصہ اس بات کے لیے ہے کہ اس دیش میں جب آپ پرجاتنط کی بات کرتے ہیں اور تب آپ این آر کی این آر کی بھی نہیں آپ ڈیس آرڈ این آر کی پریویل کراتے ہیں اس دیش میں آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں جب بینگلور میں بینگلور میں کولار میں بات ہو رہی تھی جب رہل گاندی بات کر رہے تھے رہل گاندی کس کی بات کر رہے تھے رہل گاندی مہنگائی کی بات کر رہے تھے رہل گاندی آپ نہیں آج شروع کیا کسانوں کی بات کسانوں کی بات کر رہے تھے اور بیروزگاری کی بات کر رہے تھے موڈی کی بات موڈی موڈی نہیں بولا تھا مجھے بولنے دے مجھے بولنے دے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سندر میں جب بات ہو رہی تھی تو اسی سندر میں انہیں بولا کہ آپ پیسہ کماتے ہو آپ بیروزگاری کی بات کر رہے تھے اور یہ پردان منتری بینک میں پیسہ آپ کو جمع کرواتے ہیں اور جب یہ پیسہ جمع کرواتے ہیں تو یہی نیرب موڈی للک موڈی اور چوکسی پیسہ لے کر بھاگ جاتا ہے اس سندر میں انہیں نے بولا آہ نہیں ایک نام اور اس میں تھا میں نے کل سنایا تھا ابھی آپ کہیں گے تو میں پھر سنوا دوں گا لیکن ہج میں نہیں 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 لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں افکاس آئی بیل گیو چانس افکاس آئی بیل گیو چانس لیکن اناکی شب د بولا آپ نے دوسرا یہ آپ نے بولا کہ پیسہ لے کر بھاگ جاتا ہے اس میں ایک نام پردان منتری کا بھی آپ نے یوز کیا تھا میں تو بول رہا ہوں میں تو بول رہا ہوں میں کہا کہہ رہا ہوں کہ نہیں بھا تو میں بولا جب آپ کو کوٹ نے کہا کہ معافی مانگ لیجیے ایک سکنڈ معافی مانگیں گے ان کا جب سندر تھا بیروجگاری اور مہنگائی کی بات تھی کسیلوں کی بات تھی تو اب آپ کو ہم ایک ہی اور بات بتا دیتے ہیں کہ جب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوٹ سمجھ نہیں بھائی کانونی کی بات ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں کہ کانونوید گواتم بھاٹیا نے ٹوٹ کیا یہ بھی کریک کریں گے مجھے کہ اس ماملے میں اپنام ویکتیوں کے ایک سمانی ورک کے سندر تب تک کاروائی یوگ نہیں ہے جب تک کہ کوئی ویکتی خود کو سیدھا سندر نہیں دکھا سکتا اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں اگر کوئی ویکتی کہتا ہے کہ سبھی ویکیل چور ہے تو میں ایک ویکیل کے روپ میں اس کے خلاف مانہانی کا معاملہ تب تک دائر نہیں کر سکتا جب تک کی اپنے خلاف لگائے گئے آروپوں کو نہیں دکھائے جا سکتا ہمارے پاس ابھی اس کوٹ میں جو بھی انہوں نے جو بھی سجا سنائی ہے اس کو ہم اپنے سر ماتے پڑھتے سمان کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس پروویزن آگے بھی ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے ساتھ دراصل یہ بات ہے کانگریس کہتی ہے میری منشا پہ مت جائیے میری منشا ساپ تھی اور دونوں وکیل کھڑے ہیں یہاں پہ موٹیف بڑی بڑی ایمپورٹن چیز ہے میں کوئی وکیل تو نہیں ہوں لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں میرا موٹیف ٹھیک تھا میں جس ادھارن کے لیے کہہ رہا تھا جو موٹیف تھا راہل گاندی کہتے ہیں میری منشا وہ ٹھیک تھی اس لیے مجھے گراؤنڈ ملنی چاہیے جو کی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گراؤنڈ ملنی چاہیے اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کوٹ نے حالا کیوں سے کہا سر میں آجاز کی بھی جو تھی یو یار وکیل انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ معافی مانگ لیجئے انہوں نے کہا نہیں آگے بڑھتا گیا موگندہ چار سال چلا انہوں نے کہا کہ میری منشا پہ آپ بات سوال اٹھائیں میری منشا بلکل ٹھیک ہے دولے وکیلوں سے پہلے پہلے یہ دنیوات پرتیق جی پہلے تو آپ کو آپ کے سبھی درشکوں کو بھارت ماتا کیجئے تم نے پینا پھر چلو کر دیا ابھی میں نے کانگریز کے سمرتک اور پروکتہ دونوں کو سنا اور دونوں جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ان میں کئی پر بھی کوئی ریلیونسی نہیں تھی آخر درد کس بات کا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کوٹ میں چار سال تک مقدمہ چلا چار سال تک آپ نے سیشن کوٹ کو کچھ سمجھا نہیں آپ کو جب بار بار بھلایا گیا سممن دیئے گئے آپ آئے نہیں آپ کو وہاں پہ موقع دیا گیا ماں بھی مانگئے آپ لیکن وہاں پر آپ پہنچے نہیں اور اس کے بعد جب آپ کے خلاف مقدمہ پورا جسٹیفائی ہو گیا دو سال کی سجا ہو گئی اس کے بعد بھارتی سمجھدان کی انوچھے ایک سو دو کی دھارہ ایک کے انترگت آپ کے خلاف بس کوارنفیکیشن کی کاروائی ہوئی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ دیئے سمجھدان سے چلے گا یا کانگریس کے دس چند بستے چلے گا دس سیکنڈ دے دوں میں مدان دس سیکنڈ دے دوں ان کو دس سیکنڈ دے دوں جی مرچی اس بات کی نہیں لگی کہ راہول گانی جی نے کیا کیا راہول گانی جی نے سنسد میں اٹھانی کا نام لے لیا مصر کا نام مرچی انہیں لگ رہی ہے اسی لیے ابھی راہ پور کے بھاچ پک بھاچ پک ریلے پہ ابھی انہوں نے توڑ گوڑ کی ہے یہ ایلال کی بھیلا رہے ہیں اسی طریقے سے جیسے جب اندران گانری کے خلاف کیا روائی ہوئی ہماری تو آواز ہی لگتا ہے وہاں گھم ہو گئی کہاں تھے سر بیار میں کیا کرتے ہیں یہاں پہ آٹو چلا رہے ہیں یہاں پہ آٹو چلا رہے ہیں کیا نام ہے امیض پرسات امیض پرسات جی بتائی بولی ہے سر جی ہم تو کہا رہے ہیں کہ پبلک سے سارا کام چھوڑ کر آٹو چلا رہیے دو لاکھ کے آٹو کے دریوال سات لاکھ میں دے رہے ہیں دو لاکھ کی آٹو سات لاکھ میں دے رہے ہیں کون کسی کا بھی نام نہیں بکڑ سکتے آپ یہ میرا ٹھک تھا شو ہے نام بکڑنے والا شو نہیں ہے یہ کہ سکتا ہوں یہ پوچھ سکتا ہوں میں موسیقی